یا شہر البرکات یا رمضان پچھلے درس میں ہم نے موت کی سختی کے متعلق بات کی اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ موت کی سختی تو برحق ہے لیکن مومن کے لیے اس میں آسانی پیدا کی جاتی ہے اور ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے مومن کے لیے کہ پھر وہ ان سختیوں کو بھولا کر اللہ تعالی کی طرف جانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے بیچین ہوتا ہے جب وہ اتنے حسین و جمیل ملائکہ کو اور ایسا احتمام دیکھتا ہے اور ایسا استقبال دیکھتا ہے تو وہ بیتاب ہوتا ہے اور اپنی تکلیف کو بھول کر جسم کو چھوڑ کر نکلتا ہے لیکن یہ جو جسم کو چھوڑنا ہے اس کی ایک تکلیف ہے جو برحق ہے اور اس زمن میں بعض ایک روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی دو دو روایات میں پیش کروں گا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت پیش کرتا ہوں حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا انہوں نے جواب دیا اس شاخ کی معنی جس کے ساتھ بہت سے کانٹے ہوں اور اسے میرے پیٹ میں داخل کر دیا گیا اور ہر کانٹے کے ساتھ میری آنٹیں علج گئیں ہوں پھر اسے کھینچ کر میرے پیٹ سے نکالا گیا فرمایا گیا یقینا ہم نے آپ پر نرمی کی ہے موسیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ نرمی سے نکلنے والی موت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ جو روایت ہے اس کو کتاب العزمہ میں روایت کیا گیا ہے باب صفت الملک الموت کے تحت حضیث نمبر 476 اسی طرح ابو عساق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ سے پوچھا گیا آپ نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ کل نفس ذائق چل موت موت کا مزہ چکنا ہے اب موت کا مزہ کیسے پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اس کاتے دار شاخ کی مانند جسے روی میں ڈال کر دبا کر کھینچا جائے دیکھتے ہیں نا روی میں ڈال کے کوئی چیز نوکدار آپ کھینچتے ہیں تو کیسے روی کو پھاڑ کے نکلتی ہے تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یقینا ہم نے آپ پر نرمی کی ہے اسے ابن عبد الدنیا نے موسیعہ میں روایت کیا ہے کتاب ذکر الموت باب الخوف من اللہ اس کے تحت حدیث نمبر 171 اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلید اللہ نے اللہ عز و جل سے ملاقات کی تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا تو عرص کی گویا وہ ایک جھلی تھی جسے کھینچا گیا کہ جیسے کوئی سٹریچبل چیز ہوتی ہے نا اس کو آپ کھینچ کے کیسے چھوڑتے ہیں تو اس کو کھینچا تو جب کھینچتے ہیں نا تو ایک فورس لگتی ہے تو اس طرح رونکلی تو ایک الگ کیفیت ہے انہوں نے ایک الگ کیفیت بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک الگ کیفیت بیان کی تو اس پر ارشاد ہوا یقینا ہم نے آپ پر موت کو آسان کر دیا اب اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی قبور میں اپنے جسد کے ساتھ حیات ہے اور اس پر بعض آپ تاہیے پورا درس ہم نے دیا ہے لیکن موت کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہر زیرو کو گزرنا ہے انبیاء اکرام کو بھی اس سے گزرنا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی قبر انور میں اپنی قبر اتھر میں اپنے روزہ مبارک میں وہ پھر ایک حیات کے ساتھ قیامت تک رہتے ہیں حیات کے ساتھ اپنے جسد اور روح دونوں کی حیات کے ساتھ اپنی قبر میں رہتے ہیں اور اس کو پھر باز آپ تاہ حدیثوں کی روشنی میں ایک پورے درس میں ہم نے قبر کیا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی روایت ہے اس کو بھی ابن دنیا نے موسعہ میں کتاب ذکر الموت میں باب الخوف من اللہ کی تحد حدیث نمبر 174 میں نقل کیا ہے